نمستے دوست کو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے ویڈیو دا کی کہانی سازہ کرنے جا رہے ہیں جس نے اپنے آخری ساز تک نڑائی لڑی ہم ہم بات کر رہے ہیں رائیفل میں جسون سنگھ راوچ جو ایک سچے دیش وقت کے روپ میں امام چلیے اس قنق اور پرندہ دائر کہانی کو شروع کرتے ہیں جسون سنگھ راوچ جی کا جنو سن 1948 کو اتراخن کے گاؤباری میں ہوا ان کے پتا کا نام گببر سنگھ تھا اور ماتا کا نام جگمتی دیوی وہ ایک سادگی پونڈ جیوان بیتا رہے تھے اور بچپا سے جو سیلے اور ویرتا سے پھرے تھے ان کے گھر میں دھارمیگ مہاں صدا رہتی تھی اور یہی ان کو سینہ میں بھروسہ دلانے کا کارن بنا جسون سنگھ راوچ بچپن سے بھارتی سینہ میں جانے کا سپنا دیکھ رہتی تب 19 ورس کی عمر میں انہوں نے سینہ میں سامن ہونے کا فیصلہ لیا وے گرب کے ساتھ بریٹس انڈین آرمی کے ایک بھاگ کے روپ میں جڑ گئے ویریو دچ اسون سنگھ راوچ کی ویرتا اور بہادری کا سب سے بڑا پرچے نورندن بٹالین میں ہوئی اس لڑائی کے دورات انہوں نے پاکستانی سینکوں کے خلاب جباز دست بڑی ویجائے حاصل کی ساہشکتہ اور ویرتا نے دنیا کو چمکتے بھارت پاکستانی یودھ میں 1971 میں چپنگلہ دیش کی آزادی کے لیے بھارتی سینہ نے اپنی سکتے دکھائی تب جسون سنگھ راوچ جی اس عدویتی یودھ میں اپنی ساندار پردرسن کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے لڈاک میں ویدرو کرنے والے پاکستانی سینکوں کے خلاب بڑی لڑائی لڑی اور اپنی طاقت کا پرچے دیا آئیے اب ہم چنہ بھدھیا میں پہنچتے ہیں جہاں جسون سنگھ راوچ نے اپنی اسمان بھادری دکھائی یا دھٹنا 17 نومبر 1962 کو ہوئی جب چینی سینہ نے نہرو کے نیدیش سنفار لطاک میں حملہ کر دیا جسون سنگھ راوچ اور انہوں کے ساتھے ہی سینکوں نے دیش کی رچھا کیے بے حد ساہشکتہ سے لڑائی لڑی دوستوں آج ہم نے جسون سنگھ راوچ کی کہانی سنی جس نے اپنے دیش کے لیے آخری سانس تک لڑائی لڑی انہوں نے دکھایا کہ انسان کی عادت نہیں جذبہ ہوتا ہے ان کی سورگ آخہ ہر بھارتی کے لیے پھرنڈا دائک بنی ہے انہوں نے اپنی بیر بلدان سے دیش کو گروان کی محسوس کیا دوستوں جسون دراغت چی پر ایک پولی بھٹ میں پچھر بھی بگ سکی ہے آج کی ویڈیو میں جسون دراغت کی بائیوگرافی کو سازر کیا جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصلی سیر وہی ہوتا ہے جو اپنے ساحس اور بہادری کے آدرس کو سمکوٹ ہوتا ہے ہمیں گر بھائی کی جسون دراغت جی جیسے بیشت پائی ہمارے دیش کی سیوہ کرتے ہیں دھنیواد دوستوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اگلی بار پھر سے ملتے ہیں جائیں